سب ٹاپک نمبر ایٹھ وہ ہے صدقہ فطر جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں اپنی لینگویج میں اس سے متعلق صحیفی کی احکام و مسائل اس کونٹیکس میں انشاءاللہ ہم کل تین ہی احادیث کو کور کریں گے اور پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلے ہفتے ہوگی پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے مشکات میں ون ایٹ ون فائف سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام اور ہر آزاد ہر مرد اور ہر عورت ہر چھوٹے اور ہر بڑے ایون اگر اس دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ہوگا نمبر ایک ہر غلام اور ہر آزاد نمبر دو ہر مرد و عورت نمبر تین ہر چھوٹے اور ہر بڑے کی طرف سے ایک سا خجور یا ایک سا جو صدقہ فطر کے طور پر فرض فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ عید کی روانگی سے پہلے ادا کر دیا جائے عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا ادروائز پھر وہ بعد میں عام صدقہ ہوگا جس طرح کہ عقیقہ جو ہے وہ ساتھویں دن ہی ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ عام صدقہ ہوگا صدقہ فطر بھی عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگا سن ابی دعود میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ون سکس زیرو نائن کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دے گا وہ پھر عام صدقہ ہوگا وہ ایکسٹرانی سوا پھر اس کو نہیں ملے گا اور صحیح بخاری میں حدیث ہے ون فائل ون انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو چاند رات سے ایک یا دو دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے یعنی عید سے ایک دو دن پہلے بھی اگر جلد سے جلد بھی دینا ہے تو عید سے ایک دو دن پہلے تھے بالو اور رمضان شروع ہوتے ہی دے دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے خلاف سنت ہے بالکل آخری دنوں میں عید کا چاند نظر آنے سے ایک دو دن پہلے صدقہ فطر دیا جائے اور بہتر ہی ہے کہ عید کے لیے جاتے وقت دیا جائے اور ضرور ہی نہیں کہ آپ نے مسجد میں دینا ہے کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے مسجد والوں کو دینا ہے مسجد والوں کے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور وہ ان کی گاڑیوں کا پٹرول اور ان کے جو باڈی گارڈ ہیں ان کے دو دو کلو کے ایک وقت کے گوشت کے اوپر خرچ ہونا ہے کسی غریب پہ نہیں ہونا تو بہتر ہی ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار غریب ہیں سب سے زیادہ حق ان پر ہے آپ کا کہ آپ وہ آپ پر حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ ان کو دیں جن کو آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ انہوں نے لاؤ گے تو لگ بھی جائے گا انشاءاللہ تو یہ اس میں ابن عمر کہتے ہیں ایک سا خجور اور ایک سا جو یہ سا کیا ہے یہ میں انشاءاللہ بعد میں بریف کرتا ہوں